اسلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی رول لہور سے پاکستان سے آج ہم کیٹرپلر جو شاول ہے یہ کیٹرپلر کا انجن ہے جیپنیز مارڈل ہے اور اس میں اس انجن کا آئل پمپ رپیر گئی ہے یہ والا ایک سپیشل ٹائپ کا آئل پمپ ہے جو کہ ٹیمک میں موجود ہے اور یہ اس طرح بعض آئل پمپ بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ آئل پمپ کی کیٹو اس کے باڈی کے اندر ہوتی ہے اور پاڈی مکمل سیل ہوتی ہے اور وہ اس طرح فٹ ہوتا ہے اور جب آپ نے چینج کرنا ہو پورا کا پورا آئل پمپ چینج ہو جاتا ہے یہ والا جو آئل پمپ ہے یہ والا یہ والا آئل پمپ یہ ٹیمک کے اندر یہ گیر فٹ ہے یہ دیکھیں یہ والا اندر والا پھول ہے یہ باہر والا پھول ہے یہ اس طرح اس کے اندر فٹ ہے یہ دیکھیں ٹیمک پلیٹ کے اندر یہ اور یہ باہر اس طرح اور یہ جو گراری ہے یہ والی جو گراری ہے یہ ٹیمنگ کی جو گراری یا کرینک شافٹ کی گراری اسی کے ساتھ یہ چلتا ہے یہ کٹ بھی ہے اور اس کا گیر بھی ہے یہ کس گراری کے ساتھ انگیج ہوتا ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو کرینک شافٹ ہے اس کے ساتھ جو گیر لگا ہے یہ ڈریکٹ اس کے ساتھ ہی چلتا ہے اسی کے ساتھ چلتا ہے اور وہی کٹ اس کو چلاتی ہے اب یہ جو کٹ ہے یہ کٹ گھومتی بھی ہے اور یہ باہر والا پھول بھی ہے یہ اندر والے پھول کو بھی چلاتی ہے اور گہر کا کام بھی کرتی ہے اب یہ پمپ جو باڈی جو ہے اس کی باڈی ایک باڈی جو ہے وہ ٹیمنگ پلیٹ ہے دوسری باڈی یہ اس کے اوپر لگی ہے اس طرح یہ اس کے اوپر بٹو گی اب دیکھیں اگر اس ال پمپ میں اس کا سیکشن پوائنٹ یہ والا ہے یہ دیکھیں یہ والا اس کا سیکشن پوائنٹ ہے یہ جہاں سے اس نے چیمبر سے تیل لینا ہے اور اٹھانے یہاں سے اٹھانا ہے اور اس نے پریشر پیدا کرنا پریشر پیدا کر کے یہاں سے اس نے باہر انجن کو دے دینا ہے اگر یہ والا فیس اس کا یہ والا فیس اگر یہاں سے لوز ہو زیادہ زیادہ لوز ہو لوز ہو جائے گا تو یہ یہاں سے ہوا سیکشن کر لے گا اور جس کی وجہ سے یہ نیچے سے تیل نہیں اٹھائے گا اس لیے اس کٹ کا اس کٹ کا بلکل پورا پورا ہونا ضروری ہے اگر یہ کٹ بلکل پوری پوری نہیں ہوگی تو یہ یہاں سے ہوا لے لے گا اور نیچے سے تیل نہیں اٹھائے گا اس کو کہیں گے ایل پمپ ہوا لے گیا اور جیسے ہی انجن ہوا لے جائے گا تو رات کو آپ نے انجن کڑا کیا انجن آئل نیچے چلا گیا ہے اور یہاں سے اس نے ہوا سیکشن کر لی ہے آپ انجن سٹارڈ کریں گے انجن تیل نہیں اٹھائے گا تو آپ کا انجن سیز ہو جائے گا لہٰذا اور اس میں یہ دیکھیں یہ چیز ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں اس میں صرف تین قابلے لگے ہیں ایک قابلہ یہ ہے دو قابلے یہ نیچے ہیں اس سائیڈ پہ کوئی بولٹ نہیں لگا چونکہ یہ بولٹوں کا واصلہ بھی زیادہ ہے جب ایل پمپ چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہاں سے یہ سیکشن پوائنٹ ہے یہ والی سائیڈ پریشر سائیڈ ہے اور پریشر سائیڈ سے اندر سے ہو کے تیل ادھر اندر آتا ہے لیکن جب پریشر اس جگہ پہ ڈویلپ ہوتا ہے تو چلنے کے بعد کچھ عرصہ چلنے کے بعد یہ پلیٹ ہلکی سی بینڈ ہو جاتی ہے تو یہ بینڈ اس بینڈ کو ہم دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس پلیٹ کو ہم نے ہلکا سا ایمبری ہیڈ ایک سلنڈر ہیڈ لیا ہے اور سلنڈر ہیڈ پہ ایمبری لگا کے اس کو پڑے اچھے طریقے سے فیس کیا ہے اور فیس کرنے کے بعد لیکن جس ہیڈ پہ آپ نے اس کو فیس کرنا ہے اس ہیڈ کا آپ کا فیس بلکل پرسیان ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے جس میں فیس کیا ہے وہ ہیڈ کا فیس پہلے سی تین توزن یا چار توزن کراب ہونے ہیں آپ نے اس ہیڈ کو پہلے فیس کرنا ہے فیس کرنے کے بعد اس کو ایمبری پیس لگا کے فیس کیا ہے اب اس کٹ کی جو کلیرنس ہے یہ ایک توزن کے برابر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ پورا پورا فری ہونا چاہیے اور اس میں ایک توزن بھی کلیرنس نہیں ہونی چاہیے اب ہم اس پمپ کو فٹ کریں گے اس طرح یہ دیکھیں اور اس پمپ کے اوپر یہ ہم شیم رکھیں گے یہ جو شیم ہے یہ ایک توزن کی فیلر ہے ایک توزن کی یہ فیلر ہے ہم اس فیلر گیج کو اس کے اوپر رکھیں گے اور چیک کریں گے کیا آیا ہمارا فیس بلکل ٹھیک ہوا ہے ہم اس کو یہ پمپ ہوا تو نہیں لے گا ایک توزن سے یہ ہوا نہیں لے گا ان بولٹوں کو آپ نے جتنا ٹائٹ کرنا اتنا ہی پورا ٹائٹ کرنا قابلے کی کپیسٹی کے مطابق بولٹوں کو ٹائٹ کریں اور ٹائٹ کرنے کے بعد آپ چیک کریں کہ یہ دیکھیں یہ شیم اس کے اندر ہے یہ دیکھیں یہ شیم ٹائٹ ہو گئی ہے یہ شیم ٹائٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں شیم کو آپ کھینچے شیم باہر نہیں نکل رہی ہے اور اس گیر کو گمائیں یہ دیکھیں یہ گیر ٹائٹ گھوم رہا ہے یہ گھوم رہا ہے لیکن دیکھیں یہ ٹائٹ گھوم رہا ہے یہ دیکھیں یہ گیر شم نہیں نکل رہی شم ٹائٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب اگر اگر میں اس کو کھینچوں گا یہ پھٹ جائے گی یہ دیکھیں یہ پھٹ کے نکلی ہے ثابت نہیں نکلی یعنی کہ اس میں کلیرنس جو ہے وہ ایک دھوزن ہے اب ہم اس کٹ کو کھولیں گے اور اس میں سے شم نکالیں گے یہ دیکھیں یہ شم نکلی نہیں پھٹ گئی تھی یہ دیکھیں یہ شم کے ٹکڑے شم پوری نکلی نہیں بلکہ پھٹ گئی ہے اب ہم شم کو باہر نکال دیا ہے شم کو باہر نکالنے کے بعد ہم اس پلیٹ کو دبارہ سے پھٹ کریں گے اب شم نکالنے کے بعد اس کو دبارہ سے ہم ٹائٹ کر رہے ہیں اب ہم نے اس میں سے شم نکال دی ہے اور دبارہ سے اس کو ٹائٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ گیر فری ہے یہ دیکھیں یہ گیر فری لیموگ ہو رہا ہے یہ جو گیر ہے یہ گیر جو ہے ہم نے اس کی کلیرنس اس کو اس طرح سے ایجسٹ کیا ہے کہ اس میں صرف اور صرف ایک تھوزن کی کلیرنس سے زیادہ نہیں ہے اگر اس پیس پہ دو تھوزن تین تھوزن یا چار تھوزن کلیرنس ہو تو یہ پمپ کبھی بھی آپ رات کو انجن بند کریں صبح سٹارٹ کریں تو پمپ ہوا لے سکتا ہے ان انجنوں میں جن میں پمپ اوپر ہوتے ہیں ٹائمنگ پلیڈ میں ہوتے ہیں ان میں کلیرنس منیمم سے منیمم ہونی چاہیے ایک تھوزن ہونی چاہیے آدھا تھوزن ہونی چاہیے لیکن پمپ کا فری ہونا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ نے پمپ کو ٹائٹ کر دیا تو ٹائٹ ہو جانے کی وجہ سے پمپ سیز ہو جائے گا اگر پمپ سیز ہو گیا تو پھر بھی آپ کا انجن غراب ہو جائے گا اور ہماری یہ جو ویڈیو آئل پمپ کی کیٹرپیلر انجن کی جو ٹائمنگ میں پمپ ہے اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں علم فلانہ ست کا جاریہ ہے اس علم فلانے میں ہمارا ساتھ دیں اللہ حافظ